ہلو گائز گوڈ ماننگ کیسے ہیں آپ سبھی کومنٹ میں ضرور بتائیے گا میں تو اچھی ہوں اور ابھی صبح کا سمیں ہو رہا ہے اور نمن جا چکے ہیں سکول اور بس میں اب چل رہی ہوں اپنی ویڈیو کی تیاری کر رہی ہوں کہ مجھے ویڈیو بنانی ہے کیونکہ بہت مطلب ہو جاتا ہے ابھی دیکھئے بہت زیادہ گیف ہو جاتا ہے میری ویڈیو چاہتی نہیں ہے اور بہت زیادہ مطلب میں لپروہی کر رہی ہوں نہیں جا رہی ہے میری ویڈیو کیونکہ کیا کروں ٹائم تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے کام رہتا ہے اور کبھی کبھی من نہیں کرتا ہے تو اس لیے تو چلیے آپ سے بھی لوگ میں چلتی ہوں کیا کرنا ہے کچھ میں کام کرنا ہے اور وہی آپ سبھی کو دیکھاؤں گے مجھے نہیں کسی آ رہی ہے میں مطلب من کر رہا ہے کہ سو جاؤں سبح سبح اٹھے تھے اور رات کو لیٹ سوے تھے کئی بار اسی وجہ سے ہو جاتا ہے کہ رات کو مطلب ٹائم سے نہیں سو تو پھر نہیں من کرتا ہے ویڈیو رہتی بھی یہ ریکارڈ بھی کیے رہتے ہیں لیکن ایڈیٹنگ درنے کا من نہیں کرتا ہے تو اسی وجہ سے رہ جاتا ہے کئی بار اور لیکن اب ایسا نہیں کرنا ہے مجھے من لگا کے کام کرنا ہے اور کیونکہ آپ سبھی لوگی کنا انتظار بھی کرتے رہتے ہیں اور اس کے بعد میں جو ہے تھوڑی سی لاپروہی کر جاتی ہوں تو یہ اچھی بات نہیں ہے کرنا چاہیے ہے نا تو چلیے ابھی میں آپ سبھی سے ملوں گی اور آپ لوگ ویڈیو چل کے دیکھو اور پھر مجھے کامل میں بتائیے گا ٹھیک ہے میری جو گھر کے کام ہے میں آپ سبھی کو دکھاتی ہوں اور کیا کر سکتی ہوں میں ٹھیک ہے تو چلیے ابھی کے لئے بائے بائے آج نا میں نے سوچا تھا کہ میں نے یہ والی ساڑی پہنی تھی یہ بہت زیادہ مطلب بھاری ساڑی ہے تو آج میں نے یہ پہنے تھا کہ سوٹ ویڈیو بناؤں گی اور اچھے سے تیار ہو جاؤں گی کیونکہ ایسے تو کہیں جانا نہیں ہے ابھی کبھی کبھی من کرتا ہے نا کہ اچھے سے تیار ہو جائے چلو یہ والی بہت دن سے رکھی ہے یہ والی ساڑی پہن لیتے ہیں یہ والا مطلب ڈریس اپنا پہن لیتے ہیں بہت دن ایسا ہوتا ہے میرے ساتھ ہوتا ہے مطلب میں تو ایسے ہی سوچتی ہوں تو میں نے آج جو ہے ساڑی تو پہن لی لیکن میں تیار نہیں ہو پائی میں نے سوچا تھا میں اچھے سے جو ہے ہیری سٹائل کروں گی اور لیکن اتنا زیادہ میرا مطلب سردرد ہو رہا تھا پھر میں نے آئلن کی پھر جو ہے من ہی نہیں کیا تو پھٹا پھٹ سے میں انہ من کو چھوڑ کے آئی تھی تورنت سے میں لگ گئی تھی کچھن میں اور مطلب تورنت میں نے ساری پیانا تھا اور سارا کام میں نے تو کر لیا تھا پہلے ہی اور آج میں نے جلدی نہا بھی لیا تھا کیونکہ مطلب روز میرا ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب میں چھوڑ کے آتی ہوں تب ہی میں آتی ہوں کیونکہ لیٹ ہونے لگتا ہے تو پھر جو ہے دکت ہو جاتی ہے مطلب جاتے ہیں جب کھوڑنے نا تو بہت زیادہ جو تھوڑا سا بھی لیٹ ہو جاتا ہے تو بہت زیادہ بھیڑ ہو جاتا ہے اور نمن کا جہاں پی اس وہاں پہ پھر بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے مطلب نکلنے میں گلی ہے تو اس وجہ سے تو میں آگئی تھی اور اس کے بعد آپ تبھی لوگ تاری بلوک بول بھی رہتے تو اس لئے میں نے کہا چلو بناتے ہیں لیکن آج میں نے بہت بھاری بھلی پہن لی ہے اس سے مجھے تھوڑا تا پرابلم ہو رہا ہے لیکن پھر زیادہ ٹائم تک میں نے نہیں پہنا تھا نکال دیا تھا کیونکہ اتار دیا تھا کیونکہ بہت زیادہ پرابلم ہو رہی تھی ایک تو گرمی ہے اور اوپر سے یہ اور میری سے اتنے اچھے سے بنتی نہیں ہے تھوڑا اگر آرام سے پہنتی نا تو پھر مطلب بن جاتا اچھے سے لیکن جلدباجی میں جو ہے اتنا اچھے سے نہیں پہن بائی تھی میں تو یہ ہو گیا اور اس کے بعد میں یہاں پہ بناوں گی پوڑیاں اور کیونکہ نمن پوڑی لکے گئے تھے تو میں بھی وہ اتنا مطلب میرا تو گرمی میں ایسے بھی پوڑی کھانے کا من نہیں کرتا لیکن اب کیا کر سکتے ہیں دو لوگ میں اور ایسے ہی میں نے چاہتی تو روٹی بنا سکتی تھی ایسی بات نہیں ہے لیکن کڑائی چڑی تھی تو میں نے کہا چلو پوڑی بنا لیتے ہیں تو بس دو پوڑی بنای تھی اور پڑا پڑتے یہ میرا ہو جائے گا بریک پاسٹ اور یہاں پہ جو ہے چھولے میں نے رکھے تھے اوبلنے کے لیے تو یہ مجھے پھر سے اوبلنا پڑا تھا اور مطلب جب تک میں گئی تھی نمن کو چھوڑنے نا پہلے ہی اوبل لیا تھا کیونکہ یہ جب تک ان کو ناستہ کرا رہے تھے رکھ دیا تھا تو باد میں دیکھا کی جو ہے صحیح سے بوائل نہیں ہوئے ہیں چنے کیونکہ جو ہے جلدی جلدی میں جب ہم کو جانا مطلب ٹائم ہو گیا ہم چلے گئے اور اس کے بعد گیس بند کر دیئے تو پھر تھوڑا سا ٹائم رکھتا ہے نا کم سے کم دن چار سیٹی آتی یہ تب جا کے صحیح سے ہوتا ہے تو نہیں ہوا تھا پھر سے کرنا پڑا تھا تو بس اسی طریقے سے گئی سیمپل سا جو ہے لائف ہے اور آپ سبھی کے ساتھ میں سیمپل طریقے سے سیئر کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی کو پسند آئے گا اور آپ لوگ جو ہے اس میں مجھے سپورٹ بھی کرتے ہیں تو تھانکیو سو مچ بس اسی طریقے سے سپورٹ کرتے رہیں اور جو ہے آج لنچ میں بنائیں گے چھولا چاول کیونکہ میں سام سام کو ہی پوچھ لیتی ہوں کی جیسے کیا بنانا ہے تو اگر جب چھولا یا راجما یہ سپنانا ہوتا ہے تو مجھے بھی گونا بھی پڑتا ہے اور یہ دیکھیں میں نے آلتہ بھی لگایا ہے میرا من کر رہا تھا میں نے لگایا اور یہاں پہ جو ہے بیٹھی تھی کون بیٹھا تھا سائد دیدھی بیٹھی تھی کوئی بیٹھا تھا میں بات کر رہی تھی کسی سے اور باتیں کرتے کرتے جو ہے میں اپنا کام بھی کر رہی تھی کیونکہ ویسے ٹائم نکل جاتا پھر نمنک آنے کا سمیں ہو جاتا تو اس کے بعد میرا یہ سب کام نہیں ہو پاتا ہے کیونکہ میں ان میں لگ جاتی ہوں ان کو کھلانا کھلانا رہتا ہے پھر اس کے بعد ہمارے ہاں دودھ بھی بہت کلار ٹائم پہ آتا ہے اس سام کے سمیں آتا ہے بھئی دو تین بجے مطبع دو بجے سے لے کے تین بجے کے بیچ میں آتے ہیں مطبع یہ ایک بجے سے لے کے ساڑھے تین چار تک کبھی بھی آ سکتے ہیں ایک بجے سے کہیں ہم لوگ اگر جانا رہتا ہے نا تو یہ بھی بہت سمیں سیاں رہتی ہے اگر پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ آم کو کہیں جانا ہے تو بس دو دن کی دودھیں ایک ساتھ لیتے ہیں تب جا کے کہیں جا پاتے ہیں یہ سب سے بڑی سمیں سیاں ہے ہماری تو بس ایسے ہی کیونکہ آوتا لگاتے ہیں تو تھوڑا سا پیر اور اچھا لگنے لگتا ہے اور ڈیلی تو ہو نہیں پاتا ہے لیکن ہاں مطبع کبھی کبار تو کر ہی لیتی ہوں اچھا لگتا ہے مجھے یہ سب کرنا لیکن بس وہی ہوتا ہے نا کہ جب سوچتے ہیں کہ ہاں یہ کام ہم کو آج کرنا ہے تو جب کرنا ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے آج نہیں چڑو کل کریں گے تو بس جب کل سوچ لیا نا تو وہ کام نہیں ہوگا اگر آپ یہ سوچتے ہو کہ ہاں ہم کو کرنا ہے تو ترنت کر دیئے تو ہو گیا لیکن اگر وعدہ کر دیئے تو وہ نہیں ہوتا ہے کہتا ہے نا کہ جو وعدہ کر دیا وہ وعدہ ہی رہ گیا تو وہ صحیح بات ہے ایسا ہی ہوتا ہے تو یہ باردی ساری مجھے بڑی ہی اچھے رکھتی ہے اپنی بہت ہی پیاری رکھتی ہے اور ویڈیو میں دیکھ رہی ہوں تو اور اچھے رکھتی لگ رہی ہے مجھے اور میرا تو ریڈ کلر فیوریٹ ہے یہ آپ سبھی کو پتا ہے اور جو ہے بہت نہیں ہے میں نے کئی بار بتایا ہے تو آپ لوگ میں اس لئے بتا رہی ہوں کیونکہ آپ سے بھی لوگ سوچیں گے کیا میں اکیلے کس سے باتیں کر رہی ہوں کوئی ہے بھی نہیں اور اس کے بعد یہاں پہ بہت شوبر کر رہی ہوں تو میں کسی اور تھے باتیں کر رہی تھی کچھ پتا نہیں کیا مجھے یہ یاد نہیں ہے کوئی بیٹھا رہتا تو کیسے کوئی اپنا باتیں کرتے رہتے ہیں ایسے نکل جاتا ہے تو کام کرتے کرتے اپنا کام بھی ہوں رہا ہے اور اس کے بات باتیں بھی کر لے رہے ہیں کیونکہ ایسے بھی اکیلے میں بہت سارے کام ہوتے ہیں ٹائم نہیں مل پاتا ہے اور خاص کرکے جب آپ یوٹیوب پہ کام کرتے ہو تو آپ کے پاس ٹائم نہیں مل رہا ہے کیونکہ دن کا ہم کام کرتے ہیں وہ ہم کو ہم ریکارڈ کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد جب سارے کام سے پھر ہی ہو جاتے ہیں تب اس کے بعد جو ہے ایڈیٹنگ بھی کرنا ہوتا ہے اچھا کئی لوگ بول رہے تھے کہ آپ ہاتھ سے نہیں لگاتے ہو آلتہ انگلی سے لگانا چاہیے ہاں یہ بات آپ کی صحیح ہے لگانا چاہیے لیکن اس کے بعد ترنت مجھے کچن میں کام کرنا ہوتا ہے تو اس لیے میں نہیں لگاتی ہوں اور کوئی بات نہیں ہے تو بس آج کے لیے یہی تھا گئیس ملتی ہوں کسی نیو بلوگ میں